اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز میں ہوں اسمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو مختلف بزنس آئیڈیاز لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہتا ہوں ابھی زیادہ تر لیڈیز کے بزنس کے حوالے سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری لیڈیز یہ اعتراض تھا ان کا کہ اسمان بھائی بزنس آئیڈیاز تو دیتے ہیں لیکن زیادہ جنڈز کے لیے لیڈیز کے لیے آئیڈیاز جو ہے وہ کم دیے جا رہے ہیں تو ابھی ہماری یہ جو سیریز چاڑ رہی ہیں ان میں ہم لیڈیز کے لیے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں زیادہ تر کیونکہ ابھی سیزن بھی چاڑ رہا ہے اس طرح کا اور یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے کپڑے کے بزنس کے حوالے سے تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں ابھی ہم موجود ہیں بی ایم گارمنٹس پہ جہاں پہ مختلف قسم کے ڈیزائن موجود ہیں اور بلکل سستے ریڈ پہ اور یہ ہولچل چاپ ہے اور ان کے ریڈز سنکے امید ہے کہ آپ آزم مارکیٹ یا اس طرح کی بھری مارکیٹ کو بھی بھول جائیں گے دیکھئے گا ان کے ریڈز کس انداز میں ہیں تو ابھی پہلے انہی کا تعرف کرتے ہیں جو ان کے آنر ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام بھائی اپنا نام بتا دیجے گا جی احمد بھٹا میرا نام ہے لوکیشن بھی سمجھا دیجے گا جی سر میری شوپ کا نام ہے بی ایم گارمنٹس ٹھیک ہے یہ لاہور کے اندر موجود ہے کچھا جیل روڈ ہے چنگی امت صدو کے پاس ہے ٹھیک ہے کتنے سالوں سے یہ کام کر دیں ہم لوگ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس کام میں تین سال سے یہ کام کر رہے ہیں یہ کپڑے کا کام تین سال سے کر رہے ہیں اچھا ویسے تو میں جانتا ہوں آپ کے ریڈز کو ہوتے ہیں نارمالی بتائیے گا کہ کہاں سے ریڈز راٹ ہوتے ہیں اور کہاں تک تے لے جاتے ہیں سر الحمدللہ ہماری یہ مارکٹ کی جو پہچان بنی ہیں جو پورے پاکستان میں الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی اس ٹھیک ہے جو ہماری مارکٹ کا نام بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف سستے ریڈوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ جو ریڈ ہم لوگ مارکٹ میں دے رہے ہیں وہ الحمدللہ آزم قلات مارکٹ کیا فیصلہ باد کیا اور کراچی کیا الحمدللہ کوئی بھی ہمیں اس میں ابھی تک کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہماری جو شوپ کے اندر اس ٹھیک ورائٹی موجود ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہم لوگ جو ٹوپ وغیرہ دے رہے ہیں وہ دو سو کے اندر کم سے کم ہے یعنی ون نائنٹی نائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون نائنٹی نائن سے لے کے ہمارے پاس ورائٹی سٹارٹ ہوتی ہے وہ تقریباً تیرہ چودہ سو روپے میں جاتی ہے جی فرنڈز جہی خاصیت ہے اس مارکٹ کی کہ میں یہاں سے مختلف ویڈیوز بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ریڈ جو ہے وہ بالکل لو ہوتے ہیں یہاں سے آپ سستہ کپڑا لے کے مارکٹ میں اچھے دموں پہ سیل کر سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ساتھ ہے تو کم کم اس کے پاس کتنا پیسہ ہو تو وہ یہ سٹارٹ کر سکتا ہے آہ سر اگر دیکھا جائے نا کہ کسی بندے نے کہتا ہے کہ جناب میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو منیمم ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اب اچھا ایک ریزنیبل جو کہہ لیں کہ پروفٹ لے سکتے ہیں وہ آپ منیمم دس ہزار میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہمارے کسٹمر ہیں جو اس ٹائم یہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی دس بارہ ہزار کے اندر یہ کام سٹارٹ کی ہے جو اب ماشاءاللہ ان کا بڑھتے بڑھتے کافی اوپا چلا گیا ہوا تو جی آہ زین میں سوال پیدا ہوگا کہ دس ہزار سے کیسے کارور سٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ دس ہزار میں بس آہ تھوڑا سا سامان مگواہ کے اس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں اس کے مختلف سورسز ہیں جیسا کہ آپ فیس بوک کو اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں ورڈس اپ میں آپ مختلف گروپوں میں ایڈ ہوں گے اور فضول چیٹ بھی تو کرتے ہی ہیں آہ اس میں اگر آپ اس حوالے سے اپنی کیٹلوگ جو ہیں ان اینی سے لے سکتے ہیں اور اپنی کیٹلوگ بنا سکتے ہیں وہ بنا کے ورڈس اپ پہ شیئر کر سکتے ہیں گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو بہت سارے کلائنٹ مل سکتے ہیں اور وہ میری بہنیں جو پردے میں رہ کے کاروبار کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے اچھے انداز میں کاروبار کر سکتے ہیں جی میں عثمان بھائی یہ بات خاص طور پر آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں ڈیلی بیسیز پہ جو بھی آن لائن کالز وغیرہ کرتے ہیں مال وغیرہ لیتے ہیں اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ جو کالز آتی ہیں وہ لیڈیز کی طرف سے آتی ہیں جو ماشاءاللہ اگر وہ باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر پہ بیٹھے اپنا یہ کاروبار کر رہی ہیں ہمارے سے مال منگواتی ہیں اپنے گلی محلے جو دوست رشتے دار وغیرہ ان کو یہ سیل لوگ اس طرح آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے یہ کاروبار کر رہے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا بھی کاروبار چل رہا ہے اللہ ان کے کاروبار میں ہمیں ویڑھ کر ڈالے ہم اب میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہزاروں لوگ ہوں گے مگر کوئی آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ شرط بات نہیں کہہ سکتے اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ اس طرح آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جو اس طرح کے چھوٹے موٹے بزنس کر رہے ہیں سر میں آپ کو ایک کہہ لیں کہ جو فگر ہے وہ تو نہیں بتا سکتا الحمدللہ ہمارا ڈیلی بیسیز پہ درجنوں کے لحاظ سے جو ان سے نا پاسل ڈیلی بیسیز پہ بلٹیاں جا رہی ہیں پاسل وغیرہ جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں الحمدللہ پہنچ رہے ہیں تو جی آپ بھی اسی انداز میں یہ کاروبار کر سکتے ہیں جیسا کہ بھائی بتا چکے تو ابھی ہم مختلف ڈیزائن دیکھیں گے ان کے ریٹس جانے گے اور یہ بھی جانے گے کہ مارکٹ میں وہ کس ریٹ پر سیل ہو سکتے ہیں تاکہ جو میرے بہنیں ہیں وہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ کتنے ریٹوں میں وہ سیل کر سکتی ہیں اور یہ بھی بتاتا چلو کہ یہاں سے کیوں اتنے سستے مل جاتے ہیں اور کیسے آپ زیادہ داموں سیل کر سکتے ہیں اصل میں جب مارکٹ میں سیل کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز تو اس میں ریٹ کمپیٹیشن ہوتا ہے اس وجہ سے ریٹ لو سے لو ہو جاتا ہے لیکن آپ نے جب سیل کرنا ہے تو آپ نے اپنے انداز میں سیل کرنا ہے تو اس میں بہت بڑھ کے بھی سیل کر سکتی ہیں اور ریزنیبل پروفیل رہنا چاہیے تو وہ بھی رکھ کے اچھی آمدن آپ کما سکتی ہیں تو جانتے ہیں ان سے مختلف ڈیزائن دیکھتے ہیں اور ان کے ریٹ جانتے ہیں جی بتائیے کہ کون کون سے ڈیزائن جی سر ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ آج کل آپ کو بھی پتا ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے جس کی وجہ سے ویڈنگ میں ہم لوگوں کو جونسا ہے نا وہ فینسی ڈریسز کی زیادہ جونسی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس لئے ہم جو سٹارٹ کریں گے ہم فینسی سے سٹارٹ کریں گے پھر ہم جونسا ہے لور کی طرف جائیں گے نیچے ٹھیک ہے میں سب سے پہلا جو آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں یہ ہماری دکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مسوری کہتے ہیں مسوری کے اندر یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کام ہوا ہے تلے کا کام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ شیشے کا کام بھی کروایا ہوا ہے اس کے بعد یہ بازو چیک کریں ہے اب بازو فول ایمبرویڈری ہے ٹھیک ہے یہ انہر ہے اس کے نیچے لوگوں کو لیڈیس کو نیچے انہر پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے انہر ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ڈیزائن آتا ہے جو بھی ہمارے پاس جو ڈیزائن بنتا اس میں چھے کلر موجود ہوتے ہیں یہ چھے کلر کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی پرائز بہت ہی ریزنیبل ہے صرف ایلیون ہنڈرڈ کے اندر ہم لوگ یہ سیل کر رہے ہیں اب دیکھیں یہی چیز جب آپ لوگ دکاندار ہمارے سے خریدتے ہیں تو اس کے بعد یہی چیز وہ ڈبل کر کے کہہ لیں آپ پچیس سو سے تین ہزار کے اندر سیل کرتے ہیں یہی چیز یعنی ہنڈر پرسن تک مارچن کما لیتے ہیں دکاندار تو اگر آپ ڈیریکٹ ایدھر سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو آسان ریٹوں پر مل جاتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہول سیل والے ہی صرف آپ سے رابطہ کریں گے یا کچھ سے لیڈیز ایسی ہوئی ہوں گے جو کام تو نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سوٹ پسند آ جاتے تو وہ کیا کریں گے سر ہمارا جو ہوتا ہے نا ہم لوگ صرف ہول سیل میں کام کرتے ہیں ریٹیل میں ہم لوگ کام نہیں کرتے یعنی ایک دو پیس ہم لوگ نہیں سیل کرتے ہماری امنے صرف یہ کہہ لیں کہ جو لیڈیز گھر میں بیٹھی کام کر رہی ہیں سیل صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی ایک رکھی ہوئی ہے کہ وہ کم سے کم جو بیس پیس آپ لوگ ہمارے سر پر چیز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے وہ ریٹیل والی بات آ جاتی ہے تو وہ ہم ریٹیل میں نہیں جاتے باقی جو دکان در حضرات ہیں وہ تو ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے یا کہہ لیں کہ سو یا اس کے حساب سے لیتے ہیں صرف ہم لوگوں نے جو گھروں میں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا تو دیکھائیے کہ نیکس پیس کے بعد والا جی یہ کونسا کپڑا ہے جی پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا مسوری کے اندر تھا یہ ڈیجیٹل کپڑا ہے یا لیلن آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر کیمروین آپ کو دکھائے تھوڑا سا یہ ہاتھ کا کام ہوا اسے ہم لوگ ہینڈ میڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ ہاتھ کا کام سارا کا سوا ہوا کپڑا ہم لوگ لے کے اس کے اوپر خود سے پرنٹ کرواتے ہیں پرنٹ کروا کے اوپر خود سے ہاتھ کا کام ہے لیڈیز گھر میں بیٹھی ہیں جو یہ ہاتھ سے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ موٹی لگا رہی ہیں ہاتھ سے یہ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں یہ بارہ سو کے اندر ہم لوگ یہ سیل کر رہے ہیں اسے ہینڈ میڈ کہتے ہیں اس کے اندر شرٹس بھی آتی ہیں اس کے اندر فروک بھی آتی ہے جو فروک ہے وہ تیرہ سو کے اندر کر رہے ہیں اس میں کہہ کہ اس میں تھوڑا سا گلے دامن گلے کے اوپر کام ہوا کافی زیادہ اور دامن میں بھی کام ہوا اس وجہ سے وہ تیرہ سو کہنا کیونکہ اس کے اندر زیادہ کپڑا وغیرہ زیادہ لگ جاتا ہے صحیح تو چلیے جی دیکھتے ہیں ابھی نیکس پیس یہ کون سا کپڑا جی جی یہ بھی لیلن سٹف کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اٹھارٹھارٹ لیلن لگی ہوئی ہے کپڑے کا جو سٹف ہے کوالٹی ہے وہ اٹھارٹھارٹ ہے اس کے اوپر یہ کڑھائی ہوئی ہے اس کے اوپر موٹی لگے ہوئے ہیں یہ مشینی موٹی ہے ہاتھ کے موٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ دھوتے وغیرہ یا کچھ لیڈیز کی یہ ہوتی ہے کمپلین الحمدللہ ہم یہ دعوے سے کہیں گے کہ یہ چیز جونسی ہے خراب ہونے والی نہیں ہے یہ دھوتے وغیرہ موٹی وغیرہ اترنے والے نہیں ہیں خراب ہونے والے نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اسی کے اندر یہ بیل بازو بنا ہوا ہے نیٹ کا بازو لگا ہوا جیسے بیل بازو یا دوسرے الفاظ میں ہم لوگ توا بازو کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ توا بازو کے اندر ہے اس کی جو پرائز ہے یہ شرٹ ہے ان لی اگر آپ شرٹ صرف لیں گے تو شرٹ جو ہے وہ سیون انڈر کے اندر ہے اسی کے اندر ہمارے پاس ٹو پیس بھی ہوتا ہے ٹو پیس اگر اس کے ساتھ جو ٹروزر ہے وہ بھی میچنگ کے اندر ہوگا سیم کلر کے اندر ہوگا سیم اس کے اوپر یہ کڑھائی ہوگی جی کڑھائی ہوگی وہ ہم لوگ نائن ففٹی کے اندر سیل کر رہے ہیں ٹو پیس بن جاتا ہے کمپلیٹ اس کے علاوہ مسوری ٹروزر آجے گا جو فینسی وغیرہ ہیں ان کے لحاظ سے جو آپ کو پہلے شروع میں لکھائی تھی مسوری وغیرہ یہ ان کے ساتھ لگنے والا یہ 300 کے اندر ہے سیکنس کا کام ہوا یہ بیل میں بھی ہے سیکنس کا کام ہوا اوپر یہ 300 کے اندر ہے اور یہ پلین ٹروزر ہے لیلن سٹف کے اندر ہے خدر میں بھی آپ کو مل جائے گا لیلن کے اندر بھی مل جائے گا خدر کا جو ریٹ ہے وہ ون سکسٹی ہے جو لیلن کے اندر ہے وہ ون تھرٹی ون فورٹی تک ہم لوگ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ون فورٹی کے اندر آپ کو سیمپل کے اندر مل جائے گا اس میں پلین کے اندر جو ہے ہمارے پاس بارہ سے پنزہ کلر موجود ہوتے ہیں اور پھر ڈوبٹے کے اندر دیکھیں آج کل جو چل رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ شالز چل رہی ہیں سری آپ کا پتہ ہے کہ گرمیاں چلیں گئیں سردیاں آگئی ہیں اب ڈوبٹے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم نے شالز بنوائی ہوئی ہے یہ 200 کے اندر ہے اس میں تقریباً ہمارے پر 15 کلرز موجود ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے تقریباً دو میٹر تک ہوتی ہے چڑائی جو ہے وہ ایک میٹر کی ہوگئی تو جی فرنڈز یہ تھے مختلف ڈیزائن جو آپ کو دکھائے گئے مزید ڈیزائن بھی آپ ان کی کیٹلوگ سے چیک کر سکتے ہیں اگر وڈیو پسند آجائے تو اسے لائک شیئر کومیٹ ضرور کیجئے گا چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکس ڈانے والی وڈیوز اب تک پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ اسمان شرف کو دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی نیو وڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ جزاک اللہ اسلام علیکم